میں ہوں ڈاکٹر امجد ویوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پاڈکاسٹ مائے پرسپیکٹیو یعنی میرا زاویہ اسرائیل نے یونٹی گورنمنٹ تشکیل دے دی ہے اور اس کے علاوہ باقاعدہ وار کیابنٹ کا خیام دو روز قبل قیام عمل میں لائے گیا یہ سب خماس کے اسرائیل پر حملے کے نتیجے میں ہو رہا ہے اور اب غزہ کا مکمل محاصرہ کرنے کے بعد غزہ پر ایک بڑا زمینی حملہ کرنے کی تیاری مکمل ہو رہی ہے ادھر حزباللہ نے لبنانی سرکار کو جنوبی لبنان کے سرحدی علاقوں سے شہریوں کو نکالنے کی اپیل کی ہے اور حزباللہ نے اسرائیل پر برابر راکٹ داغنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے امریکہ کی سپیشل فورسز کا دستہ بھی اسرائیل پہنچ چکا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بیرون ملک آباد اسرائیلی نوجوان مرد اور عورتیں اپنے وطن کے دفاع کے لیے روزانہ کی بنیاد پر واپس لوٹ رہے ہیں خماس اسرائیل جنگ کو آپ بھلے اسلام اور یہود کی جنگ قرار دیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے حقیقت یہ ہے کہ خماس ایک دہشتگرد ٹیررس تنظیم ہے جو آئیسس کی طرز پر قائم ہے غزہ میں انہوں نے پچھلے اٹھارہ سالوں سے الیکشن نہیں ہونے دیئے اور فلسطینی عوام کی جبرن نمائندگی کا دعویٰ کر رہے ہیں دوسری جانب پلسٹینین آتھارٹی ہے جس کی قیادت محمود عباس کر رہے ہیں اور جو ویسٹ بینک کا علاقہ سنبھالے ہوئے ہیں بھارت میں ہونے والی جی ٹوینٹی میں انڈیا میڈلیسٹ اکنومک کوریڈور کی جو منظوری ہوئی وہ بھارت کے شہر گجرات اور ممبئی کی بندرگاہوں کو سعودیہ عرب اردن اور اسرائیلی بندرگاہ ہائفہ سے جوڑتا ہے یہ ایک اہم تجارتی راستہ بننے جا رہا تھا اور اس کے مقابلے پر کم سے کم دو ایسے تجارتی راستوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو اور ایران کے گرین کوریڈور کے ذریعے کیسپینسی کے علاقوں سے یورپ اور مشرق وستہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں اس لیے یہ جنگ خطے پر مسلط کی گئی تاکہ بھارت کی یورپی منڈیوں اور مشرق وستہ کی منڈیوں تک براہ راست ڈائریکٹ اپروچ یعنی رسائی کو روکا جا سکے بلکل اسی طرح جس طرح 22 اکتوبر 1947 کو انگریزوں نے پاکستان سے ریاست جمہو کشمیر پر حملہ کروا کر بھارت کا سنٹرل ایشیا اور سوویٹ یونین کا راستہ بلاک کیا تھا اسرائیل کی مشرق وستہ میں بڑھتی ہوئی امن کی کوششوں کی وجہ سے 1979 میں مصر 1993 میں اردن اور 2020 میں یو اے ای بحرین اور مراقع سے تعلقات قائم ہوئے اور اب سعودی عرب کے ساتھ تعلقات قائم ہونے جا رہے تھے کہ ایران اور چین نے پورا خطہ جنگ میں جھونک دیا خماز فلسطین نہیں ہے بلکہ ایران کی ایک پروکسی ہے اس وقت ہر قیمت پر اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ اول خماز کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکے اور دوئم مشرق وستہ میں نئے تجارتی راستے کھول کر روزگار خوشحالی کا راستہ کھولا جائے یاد رکھئے کہ اسرائیل پورے مشرق وستہ کی واحد جمہوریت ہے